السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے درس میں انشاءاللہ ہمیں معلوم کریں گے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی مال موجود نہ ہو کچھ بھی روپیہ پیسہ نہ ہو تو وہ کس طرح صدقہ کرے یا صدقہ کا ثواب وہ کیسے حاصل کر سکتا بہت سارے ایسے عامال ہیں بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا صدقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں صرف مال ہی کا صدقہ ہوتا ہے مال کے علاوہ اور بہت سارے نیکیاں ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے تو چند باتیں ہم معلوم کریں گے ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں ایک صحیح مسلم کی 720 نمبر کی روایت ہے اور دوسری صحیح بخاری کی 6022 نمبر کی روایت ہے ان دونوں روایتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی صدقے کے علاوہ مختلف صدقات کا تذکرہ کیا ہے مختلف عمال کا تذکرہ کیا ہے پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس کے روایت حدیث ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُسْبِحُ عَلَىٰ قُلِّ سُولَامَ مِنَ حَدِكُمْ صَدَقَا تم میں سے جب کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر ہر پور پر ہر ہر عزو پر صدقہ واجب ہوتا ہے صدقہ واجب ہوتا ہے علماء اس کو مستحب کا ہے اور جسم کا جو عزو ہے اس کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دے اس پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع کے اس سے رک جائے انعذا کا غلط استعمال لکھ رہے ان کے شکر گزاری کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے ہر عزو اور اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلُّ تَسْبِيحَةِ صَدَقَةِ سُبْحَانَ اللَّهُ کہنا صدقہ ہے ہر تسبیح صدقہ ہے وَقُلُّ تَحْمِيدَتٍ صدقہ اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وَقُلُّ تَحْلِيلَتٍ صدقہ اور ہر تَحْلِيل Concept لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وَقُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صدقہ بالمعروف صدقہ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے ونہی عن المنکر صدقہ اور برائی سے روکنا صدقہ ہے ویجزی من ذالک رکعتان یرکعوہ یرکعوہما من الزحا اور ان تمام نیکیوں پر حفائت کر جائے گی اگر کوئی آدمی چاش کی دو رکعت پڑھ لے دو رکعت چاش کی اگر پڑھ لے تو تمام صدقات کے حفائت کر جائے گی جو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ دو رکعت آدمی پڑھ لے تو اس کے جسی جوڑ پر اور عزو پر جو صدقہ واجب ہوتا وہ آدھا ہو جائے گا دوسری روایت جو صحیح بقاری کی روایت ہے جس کے راوی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہئے ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہو روپیا پیسہ نہ ہو جیسے کہ آپ نے ایک حدیث مزار فرمایا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرو تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر کسی کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو وہ پیسہ نہ کما سکتا تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرے اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرے محنت مزدوری کرے کسی طرح سے وہ خود پیسہ کمانے کی کوشش کرے اس کے بعد کیا کرے سلائی ہے بنائی ہے اور بہت سارے کام ہیں جس کے دریعہ وہ پیسہ کما سکتا ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جب کچھ کام نہیں ملتا وہ لکڑیوں کو کاٹ کر کے جنگل سے راتے اور بیچتے لکڑی کاٹ کر کے بیچتے اور اس کے دریعہ جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محنت کرے اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرے اور اس کے بعد اس پیسے سے خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کر دے صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر اگر کوئی کما بھی نہ پائے محنت مزدوری کر کے بھی کوئی کما نہ پائے تو پھر کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعِينُ ذَلْحَاجَةِ الْمَلْحُوفِ پھر وہ کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کر دے اس کے پاس مان نہیں ہے نا کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کر دے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی پریشان حال کی جسمانی طور سے مدد کر دے کوئی سپورٹ اس کو چاہیے کسی چیز کی ضرورت اس کو ہو اس کے ضرورت میں کام آ جائے مثال کے دور سے کسی آدمی کے سامنے بوجھ رکھا ہوا ہے وہ بوجھ اٹھانے ہی پا رہا ہے اپنے ہاتھ لگا دیا اس نے بوجھ اٹھا لیا تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا اسی طرح سے کسی کی گاڑی بند ہو گئی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اس کو دھکی کے ضرورت ہے آپ نے تھوڑا سا ہاتھ لگا دیا تھوڑا اس کو سپورٹ کر دیا اس کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی یہ بھی صدقی کا سواب اس سے بھی مل جائے گا یہ ضرورت مند پریشان حال کی مدد اسی طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور سواری سے اس کا سامان نیچے گر گیا آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا اس میں بھی آپ کو سواب ملے گا یا اسی طرح کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے وہ بار بار ادھر سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا ہے کوئی اس کو راستہ نہیں بتانے والا مل رہا ہے پریشان آ رہے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے پلیٹ فارم بھول گیا وہ کدھر سے گاڑی ملنے والی آپ نے اس کو رہنمائی کر دی کہ آپ اس پلیٹ فارم بے جاؤ اس راستے سے جاؤ آپ پہنچ جاؤ گے کبھی کبھی آدمی بلکل قریب پہنچ جاتا مندل سے لیکن بھڑک جاتا ہے تو ایسے بھی آپ صدقے کا سواب حاصل کر سکتے ہو اس طرح کی بہت ساری صورتیں آتی ہیں کوئی آدمی پریشان حال ہے یہ کسی آدمی کا کوئی چیز غائب ہو گئی ہے اس نے کوئی چیز رکھ بھی بھول گیا اور آپ کو نظر آ رہی ہو چیز کہ یہ سامنے رکھی ہوئی ہے آپ نے اس کی رہنمائی کر دی چھوٹی سے جملے سے آپ نے اس کی رہنمائی کی اس کو وہ چیز مل گئی اس کی پریشانی دور ہو گئی تو پریشان حال انسان کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا فَإِلَّمْ يَفْعَل اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے تو آپ نے فرمایا فَيَأْمَرُ بِالْخَيْر بھلائی کا حکم دے بھلائی کا حکم دے نبی صدقہ ہے او قَالَ بِالْمَعْرُوْف قَالُ فَإِلَّمْ يَفْعَل صحابہ اکرام نے پھر سوال کی اللہ کے پیغمبر اگر کوئی بھلائی کا حکم بھی نہ دے سکے تو پھر کیا کرے تو آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ برائی سے روکے منکر سے روکے اس سے پہلے روایت میں آپ نے ذکر سنا پھر پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے بھلائی کا حکم بھی نہ دے سکے برائی سے بھی نہ روک سکے تو کیا کرے آخری سوال صحابہ اکرام نے جب یہ سوال کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُمْسِكَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ بھی صدقہ اس سے بھی صدقہ کا ثواب ملے گا اتنی پیاری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صدیس کے اندرہ در پچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اپنے ذات کو دوسروں کی پریشانی کے ذریعہ نہ بنائیں اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے موبائل کے آواز اتنی تیز نہ کریں کہ پڑیسوں کو نید نہ آئے گاڑی راستے میں کھڑی نہ کر دیں کہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے یا اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو فَلْيُمْسِقْ عَنِ شَرِّ بُرَائِ سے لوگوں کو بچائے اپنی طرف سے بُرَائِ لوگوں کو نہ لاہی کھونے دے لوگوں کو اپنی طرف سے پریشانی نہ پہنچنے دے یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کتنا اچھا دین ہے مارا اسلام کی کتنی بہترین تعلیم ہے اگر کسی کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اس کو پریشان بھی مت کرو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ بھی تمہارے لئے ثواب کا کام ہے اللہ حبر تو اس میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی آدمی اگر پیسے والا نہیں ہے بہت زیادہ مالدار نہیں ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں جس کے ذریعہ وہ صدقہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے سبحان اللہ بول دیا اس کو صدقی کا ثواب مل رائے گا اسی طرح سے سب سے پہلے تو کما کر صدقہ کرے اگر پیسہ کما سکتا ہے تو کما کر صدقہ کرے اگر کما کر نہیں کر سکتا ہے تو پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی تسبیح سبحان اللہ بولنا صدقہ ہے اسی طرح سے سبحان اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ بول دے یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے بھلائی کا حکم دے یہ بھی صدقہ ہے برائی سے لوگوں کو منع کر روک دے یہ بھی صدقہ ہے یا چاش کی دو رکعتیں پڑھ لے اس سے بھی جو جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا وعدہ ہو جائے گا اور اگر یہ ساری نیکیاں بھی نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے میرے بھائیوں اگر اسی حدیث پر ہم عمل کرنے والے بن جائے تو ہمارے سماج میں عمل قائم ہو جائے بہت سارے لوگ نیکی نہیں کر سکتے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے لیکن تکلیف پہنچانے سے بھی باز نہیں رہتے ہیں بچھوں کی طرح ان کی عادت ہوتی دنک مارنا تکلیف دینا لوگوں کو ستانا لوگوں کو پریشان کرنا اس عادت کو ہمیں اپنے سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچاؤ لوگوں کے لئے امن کا ذریعہ بن کے رہو یہ بھی تمہارے لئے نیکی ہے صدقہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتہوں مسلمانوں کو اپنے نفسوں کی اصلاح کی توفیق ادا فرمائے ہمیں اپنی ذات کو لوگوں کے لئے باعث خیر بنانے کی توفیق ادا فرمائے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گناہوں کو درددر فرمائے ایمان کے ساتھ موت نصیف فرمائے امین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن